دیکھیں نماز ایک فجر کے لیے گھر بانوں کو اٹھانا خود بھی اٹھنا اور پھر گھر بانوں کو اٹھانا یہ میرے معبوب علیہ السلام کی عظیم تیس سنت ہے آدھی سے مبارکہ کا خلاص ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے کے آتے فجر کے بکر تو آپ سوتے ہوں کو جگاتے آپ آواز دے کر فجر کے لیے جگاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاؤں کے اشارے سے ہلکا سا اشارہ کر کے وہ نماز کے لیے نماز فجر کے لیے جگایا کرتے تھے نماز فجر کے لیے جگانا گویا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین سنت ہے مجھے بتائیں نا آج کتنے گھروں میں یہ سنت ہمارے بڑے ادا کر رہے ہیں آج بڑوں کو اپنا بڑا پن کا حق ادا کرنا پڑے گا یار گلے شکبے اپنی جگہ اولاد نہیں سنتی ہماری کوئی بات نہیں سنتا ناراض ہوتے ہیں بات مانتے نہیں یہ سب بڑوں کی باتیں اپنی جگہ درست ہیں لیکن بتاؤ کل قیامت میں ہم نے جواب نہیں دینا آج بڑے بھی تو اپنا حق ادا کرنے سے اللہ ماشاءاللہ گافر نظر آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں وہ ایک بزر کے پاس ایک گوڑی خاتون گئی نہیں اور کہتی ہے کہ حضرت مجھے کوئی ایسا وظیفہ کوئی ایسا ورد عطا فرمائیں میں روزانہ اپنے بیٹوں کو اپنی اولاد کو اپنی بچیوں کو نماز کے لیے جگہ دی ہوں لیکن وہ جاگتے ہی نہیں ہیں وہ جاگتے ہی نہیں ہیں کروٹ بدل کر پھر سو جاتے ہیں کوئی ایسا ورد وظیفہ بتائیں کہ میں انہیں نماز کے لیے جگہ دی گا تو بزرگوں نے کہا مائی ایک لمحے کے لیے ذرا تصور کرد کہ ایک کمرہ ہے اور اس کمرے میں تیری اولاد سو رہی ہے اور اس کمرے میں اچانک آگ لگ جاتی ہے اور بھڑک اٹھتی ہے اور تو صرف اکیلی جاگ رہی ہے تو بتا اپنی اولاد کو کیسے جگائے گی عرض کیا کہ حضور میں تو چیخ چیخ کر شور مچا مچا کر جھنجوڑ جھنجوڑ کر اپنی اولاد کو جگاؤں گی اپنے بیٹوں بیٹیوں کو جگاؤں گی اٹھو اٹھو جاگو جاگو آگ لگ گئی ہے اور میں تو ہر صورت انہیں اس کمرے سے نکالوں گی جگا کر بھگاؤں گی آپ نے فرمایا دنیا کی آگ سے بچانے کے لیے اگر تو چیخ سکتی ہے جھنجوڑ سکتی ہے اور ان کے پیچھے پڑھ کر انہیں جگا سکتی ہے تو میری بہین دوزت کی آگ اس آگ سے بھی زیادہ شدید ہے اپنی آہ اپنی اولاد کو اس آگ سے بچا جو دوزت کی شدید ترین آگ ہے جس آگ سے یہ دنیا کی آگ بھی پناہ مانتی ہے حدیث میں آیا کہ اگر کسی دوزوی کو دوزت سے نکال کر دنیا کی آگ میں بٹھا دیا جائے تو اسے آرام سکون کی وجہ سے نید آ جائے دنیا کی آگ اس آگ کا دھوان ہے دنیا کی آگ لامبے بھڑکتی ہے شولے نکالتی اور دوزت کی آگ وہ تارکول کی طرح جسموں پر چپکنے والی آگ ہے اللہ ہم آجر نامین نار اللہ ہم سب کو نار دوزت سے محفوظ فرمائے تو میری ہاتھ جوڑ کر میں گزارش کرتا ہوں اپنے بڑوں سے کہ وہ جو کہ فجر کے لیے اٹھیں خدا رہا اپنے محبوب علیہ السلام کی اس سنت کو زندہ کریں بار بار کہیں بار بار اپنی اولادوں کو جگائیں ایک دن آئے گا آپ کے ساتھ آپ کی اولاد اگر مائے ہیں تو ان کے ساتھ بیٹیاں مسلے بچھا کر سجدے کریں گی اور اگر باپ ہیں تو ان کے ساتھ مسجدوں کی رونت بنیں گے اللہ محبوب علیہ السلام کی امت پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے